بھگوان راملہ کے نوے مندر کے شکر پر لگنے والا دھوچ دنڈ اے اتیا پہنچ چکا ہے بتا دیں کہ راملہ کے مندر کا شکر ایک سو اکسٹھ فٹ اونچا ہے اور اس شکر پر چوالیس فٹ کا دھوچ دنڈ لگایا جائے گا زمین سے دو سو بیس فٹ اونچائی پر لے رائے گا دھرم دھوچ شریرام دھوچ استمب احمد آباد سے اے اتیا پہنچ گیا ہے اور سیدھے ہم گراؤنڈ زیرو کا رکھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ نمیش ہمارے سواتا ایو دیا سے چھوڑ رہا ہے جو لگاتار تمام تیاریوں پر بڑی باریکی کے ساتھ نظر بنایا ہوئے ہیں اور کس طریقے سے بائیس تاریخ کو لے کر ماحول ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں نمیش بتائیے تیاریاں پوری ہو گئی ہیں اب ہر کسی کو بائیس تاریخ کا انتظار ہے اب فلحال کیا کیا چیزیں پائیپ لائن میں ہیں جن کو جلدی سے جلدی پورا کیا جا رہا ہے اور تیاریاں کہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایو دیا سے پہلے ہیں جن کو جلدی سے پہلے ہیں رام باندری نہیں ایو دیا کو بھی تیار کیا جا رہا ہے اور وہ بھی چونہ کیونکہ آرادیاں رہے ہیں پریتا کی ایو دیا کی جو پرکلپنا ہے وہ آج آکار لیتے نظر آ رہی ہے پھرال بھگوان دام للا کے پرشتر کے ساتھ ساتھ اب ایو دیا کی پورکو پر رام للا کے آگمن کی تیاریاں دکھنے لگی ہیں پریتا یوگی نایو دیا کی جو پرکلپنا ہے وہ ستاکار ہو رہی ہے جگہ جگہ بھگوان دام کے جیوان بریشتر پر آدھار پرسندوں پر جھاکیاں سجائی گئی ہیں جھاکیاں لگائی جا رہی ہیں جنب بھومی پتھ بھاسکی پتھ رام پخت برن کر تیار ہیں اور اس طب پر جاڑا جان کاری کے لیے ہمارے ساتھ تن سو سماج کیلو تیار ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں آیو دیا میں رام پختیسہ کو لے کر تیاریاں ہیں کیا کیا اس دن ہو آج جسدن بائیس جلو بھردو مندر میں جلاجمان ہوں گے پوری عجبہ صحیح ہے تکل پختیسہ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ رام جنبوں پہ ہی رام دی کے پختیسہ نہیں ہو رہی ہے گھر گھر کے مندرے پختیسہ ہو رہی ہے اس کو پر پختیسہ نہیں تکل پختیسہ ہوتا ہے رام پختیسہ ہو رہی ہے بلکل میرش بہت بہت شکریہ آپ کا کچھ تکلی کی دکت ہے آپ کی آواز ہم تک ٹھیک ڈنگ سے نہیں آ پا رہی ہے آگے بھی ہم سمپر کرنے کے آپ سے کوشش کریں گے ادھر بائیس جنوری کو ویدیشوں میں بھی دھوم دام کے ساتھ پرانپتیسہ کا کارکرم منایا جائے گا اے ادھیا میں رام مندر کی پرانپتیسہ کی تاریخ نظریک آتی جا رہی ہے بائیس جنوری کو پرانپتیسہ کا کارکرم ہوگا پرانپتیسہ کارکرم کو لے کر وی اچ پی کی یوجنا ہے کہ قریب پچپن دیشوں میں رام مندر کی پرانپتیسہ کا کارکرم دھوم دام کے ساتھ منایا جائے وی اچ پی سے ڈڑے لوگ ویدیشوں میں رہے بھارتیوں کو لے کر یہ پلان تیار کیے ہیں ویدیش میں رہے بھارتیے بائیس جنوری کو اپنی نزدیکی مندر میں جا کر سماروں منایں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں جہاں ہندو رہتے ہیں وہاں وہاں یہ آیوجن ہوگا پر اکشت بانٹنا لوگوں کو نیمانترن کرنا کے کارکرم دیکھنا ہے اور مندروں میں کارکرم ہونا یہ تو پچاس سے ادھک دیشوں میں ہوگا ابھی تک ہمارے پاس جو سوچن آئی ہے اس میں پانچ سو سے زیادہ ستھانوں پر یہ کارکرم ہوگا تو میں سوچتا ہوں کہ جہاں ہندو رہتا ہے وہاں سب جگہ اور پچاس دیشوں میں اکشت بیترن کرنا ان کو نیمانترن کرنا کی گھر میں بیٹھ کے نہیں دیکھنا ساموہک دیکھنا ہے ان سب کا مندر میں آنا اور ساموہک دیکھنا ایسا کارکرم پچاس دیشوں میں ہوگا رکھ رہے ہیں یہاں پر ایک بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے موسیقی موسیقی